اسلام علیکم کو آئیز گیل ہے سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلور کے حوالے سے اس کے ایچ ون اور ایچ فور ٹائم فریم میں اس کے انیلسز کریں گے کہ مزید اس کا ٹارگٹ کا ہے مجیدہ پرائس کیا ہے اس کے رزسٹنس سپورٹ لیول کون سی ہیں ہمیں بولیش کی انٹری یا بائی کی انٹری یا سیلنگ کی انٹری لینی چاہیے اور کون سی ایسی پرائس سے لینی چاہیے یہ ویڈیو کوئی انویسمنٹ ایڈوائز نہیں ہے یہ میرے خود کی ٹیکنیکل انیلسز ہیں آپ خود سے ٹیکنیکل انیلسز کریں ٹھیک ہے فوریکس ٹریڈنگ میں بغیر نالج کے بغیر انفرمیشن کے فنڈ ڈالیں گے تو آپ کے لاؤس ہوگا ٹھیک ہے بکی اگر آپ اوکٹا بروکر میں نیو اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں فرسٹ والے لینک کو پریس کر کے آپ نیو اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ ہالڈی بروکر میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ ہماری وی آئی پی سگنل سرفسز فری میں لے سکتے ہیں اور نیچے ہمارے کونٹیکٹس ہیں آپ ڈریکٹلی مجھ سے بھی بات کر سکتے ہیں میری ٹیم سے کسی بھی بندے اک ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں تو فوریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن کی ضرور تو باقی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن کی ضرور تو تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کریں سلور کی مجودہ پرائیس کی بات کی جائے تو وہ چل رہی ہے اٹھائیس اشاریہ ایک سو انیس ایک سو بیس گیارہ کہ لیں یا دس کہ لیں یا ایک سو نو کہ لیں مجودہ پرائیس یہ چل رہی ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ اس کے دو سے تین لیولز شیئر کروں گا آپ ان لیولز کو اپنے لیپ ٹوپ میں اپنے پی سی میں موبائل فون میں کہیں پہ بھی ڈرہا کریں تو انشاءاللہ آپ کو ان لیولز پر ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کے پروفٹ کے کافی زیادہ چانسز ہوں گے سب سے پہلے والا لیول جو آپ نے ڈرہا کرنا ہے اس کی ویلیو ہے اٹھائیس اشاریہ سات سو بیس ٹو ایٹ پوائنٹ سیون ٹو زیرو ٹھیک ہے اٹھائیس اشاریہ اٹھارہ یا ایک سو اسی بولنے اور تھرڈ اور آخری بارا ستائیس اشاریہ تریس اٹھ یا چھے سو انتالیس اس لسٹ والا ڈیجٹس جو ہے وہ ہم نہیں اس کو کرتے پرکی آپ سلور کی بات کریں تو کر لیں آپ ستائیس اشاریہ چھے سو انتالیس لگا لیں اٹھائیس اشاریہ ایک سو اسی لگا لیں اور اٹھائیس اشاریہ بہتر لگا لیں لسٹ ٹریٹ جو میں نے بھائی کی ٹریٹ پلیس کروا ہی تھی پینڈنگ آرڈر لگوایا تھا تو وہ الحمدللہ کافی زیادہ پروفٹ میں چل رہا ہے راؤنڈ پورٹ ہنڈرڈ پیپس راؤنڈ پورٹ یہ پروفٹ میں چل رہا ہے تو ہم نے اس کو کیا کیا ہے کہ بریک ایون کیا ہوا ہے اس ٹریٹ کو ہم نے بریک ایون کیا ہوا ہے کچھ لاؤٹس ہاف لاؤٹس جیسے بولتے ہیں وہ کلوز کر کے ہم نے اس کو بریک ایون کر دیئے تو کیونکہ اوپر ایک اٹھائی سی شارعہ ایک سو اسی والا جو ریزیسٹنس لیول تھا وہ اوپر آ گیا تو ہم نے اسے بہتر یہی سمجھا کہ اس ٹریٹ کو کچھ حصہ پروفٹ میں کلوز کر لیں اور باقی اس کو بریک ایون کر دیں انشاءاللہ اس ٹریٹ سے مزید میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹریٹ یہ بولیش جائے گی اور جو کہ ہمارا ٹارگٹ ہے اٹھائی سٹھ والا اس کو ٹچ کرے گی ٹھیک ہے آپ اس کو چیک کریں ایچ ون میں بھی ایک میں نے ٹرین لائن ڈرہا کی ویسے یہ ایچ فور میں میں نے ڈرہا کی ہے یہ آپ چیک کریں تو مارکٹ کافی زیادہ اس ٹرین لائن کو ٹچ کر رہی ہے اس ٹرین لائن کے مطابق چل رہی ہے جہاں پہ پھر یہاں مطلب کہ جب جب مارکٹ اس لیول پر اس ٹرین لائن پر آتی ہے تو مزید یہ بولیش ہو جاتی ہے مزید یہ بھائی کی طرف چلی جاتی ہے آپ ایچ ون میں بھی چیک کریں کافی ایکوریٹ یہ ٹرین لائن ہے جب جب مارکٹ اس ٹرین لائن کو ٹچ کرتی ہے مارکٹ مزید بلیش مزید بھائی کی طرف جاتی ہے تو اس ویک یہ دو تین دنوں پڑے ہیں تو مارکٹ مزید اٹھائیس بہتر کی طرف ہے سلور جو ہے نا یہ گولڈ کے تقریب پیچھے پیچھے چلتا ہے تو اٹھائیس بہتر کے یہ ٹچ کرنے والی ہے ابھی آپ انٹری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ابھی انٹری آپ مات لیں انٹری کا یہ ٹائم نہیں ہے اگر یہ اٹھائیس ایک سو اسی کو بریک کر جاتی ہے اوپر تو پھر آپ ٹریڈ لازمی کریں پھر آپ سٹوپلو سیٹ کر سکتے ہیں یہ جو بولیش سیکنل ہے یہ جو بائی کی ٹریڈ دکھ رہی ہے آپ کو یہ والی یہاں پہ چیک کریں اس کے لو سائیڈ پہ آپ اس کا جو چار پانچ دس پیپ نیچے اس کا سٹوپلو سیٹ کر سکتے ہیں اور اٹھائیس بہتر کی طرف اپنا ٹارگٹ لے کے جا سکتے ہیں ابھی ٹریڈ کا ٹائم نہیں ہے اٹھائیس ایک سو اسی کو مارکٹ بریک کرتی ہے اوپر ایچ ون میں کلوزنگ دے جائی دے جائے تو پھر آپ اس میں بائی کا ٹریڈ پریس کریں اتر وائز ابھی ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے ٹریڈ کو بریک ایون کیا ہوا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے تو انشاءاللہ یہ اٹھائیس بہتر کی طرف ہے پھرکی یہ ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کوئی انویسٹ میں ٹریڈ نہیں ہے یہ لیولز ڈرا کرنے کا مقصد یا مطلب یہ ہی ہوتا ہے اس لیولز کو اگر بریک کر گئے تو ہم نیکس ٹارگٹ یہ ہو سکتا ہے یا اس لیولز کو نیچے کی طرف بریک ہی ہے تو پھر نیچے کے پہلے لیولز پر ہم یہ آنا ہوتا ہے تو لیولز پر اگر آپ ٹریڈ کریں ساتھ میں یہ ٹرینڈ لائن لگائیں اور پرائیس ایکشن جو ہے کینڈل سٹک پیٹرن پر چلیں تو انشاءاللہ آپ کے ٹریڈنگ کو چار چاند لگ جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سکھنے کو ملاوکہ چلتے ہیں کسی گلی وڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ